جی اسلام علیکم میں عبدالعہمار رضا اور اس ٹیم پہ موجود میں کرائیس چرچ میں ہیں جہاں سے پاکستانی ٹیم اروانہ اور یا کوئن ٹون میں تیسری پوزیشن کے لیے ان کا مقابلہ ہوگا کل افغانستان سے اور اس ٹیم پہ انڈر نائنٹین کے سپرسٹار شہین خان افریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی اینڈ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شہین یہاں پہ آپ نے بڑی کارکتگی دکھائی آپ کا نہ صرف پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑی کھل کے تعریفیں کر رہا ہے کہ یہ ایک نیاف فریدی آ رہا ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو جی بلکل خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ پرفارم کر رہا ہے ٹیم کے لے بیڈلک پچھلا میچ ہار گے تھوڑا سا ہار لکھ ہو رہا ہے کیا انڈیا کے ساتھ کھیلنے میں کوئی پریشر تھا جو پاکستان انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے کوئی نفسیاتی پریشر تھا ای تینک پریشر تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وکٹ بھی سپورٹ میں تھی بیٹنگ کی تھی تو ہمارے بیٹس نے پتہ نہیں ارزرب نہیں کر پائے بولرز کو تو ہارڈ لگ ہوئے انشاءاللہ بہتر کریں گے تیسی پوزیشن تو لیں گے انشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسٹریلیا سے لے کے یہاں تک بڑی اچھی فتواز رہی ہیں کونچی ٹیم کے خلاف آپ کو زیادہ مزہ آیا کھیلنے میں مزہ تو بالکل سوتا فریقہ کے خلاف آیا کیونکہ اچھے ٹیم تھی ان کی بھی اور اچھا پرفارم بھی ہوا تو مزہ اس ٹیم آیا بولنگ کرتے ہیں اور پاکستان میں ایک نئی پہچان بن گیا آپ کی جواب جائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ کتنا لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں تو پاکستان میں آپ کا کہاں سے تعلق ہے جی میں بیسکلی فاٹس سے تعلق رکھتا خیبر ایجنسی سے آپ کے فیوریٹ پلئر کون سے ہیں جی وہ اسیم بھائی میرے فیوریٹ ہیں تو آپ جب یہاں پہ آئے تو اس ٹیم پہ اسی وقت پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی یہاں پہ موجود تھی پاکستانی ٹیم بھی پاکستان نیوزی لینڈ کی سیریز تھی تو کوئی کیا پاکستانی ٹیم کے سینئر پیر سے آپ کی ملاقات ہوئی کچھ انہوں نے ٹپس دیں یا نہیں ملاقات ہوئی جی نہیں ہم جب بیل ہے تو ہمارا اسٹریلیا کے ساتھ سیریز تھی تو ادھر وہ اسیم بھائی آئی تھی ملنے کے لئے ہیں تو انہوں نے بڑے سپورٹ کیا ادھر بھی تو پھر ہمارے نیوزی لینڈ کے ساتھ میں جو ہے تو ایسا کوئی سینئر پلئر آئے نہیں تھی لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ کوچنگ سٹاف اچھا تھا جو پرپریشن اچھی ہوئی ہماری کرکٹ میں آپ کیسے آئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو کرکٹ کھیل دے اور کہاں کہاں سے کھیلی آپ نے جی دوہزار پندر سے میں نے کرکٹ شروع کی ہے ریجن لیول سے آنڈر سکسٹین تو اسی سال میں پاکستان آنڈر سکسٹین کے لئے اسٹریلیا کی ٹور پر سیلیکٹ ہوا یہ تھے شہین افریدی جو آنے والے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ایک بہترین مستقبل ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ